امید ہے کہ آپ سب ایمان سے اتوافیت کے ساتھ ہوں گے اور میری دعائی کے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کوکنگ سے ہٹ کر ویڈیو اور آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اپنا ویکنڈ مورننگ روٹین صبح بخیر ٹریکی کے خوبصورت شہر استمبول سے یہ ہمارا ویکنڈ کا ڈے ہے یعنی سنڈے کا اور فجر کی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ویڈر کافی چینج ہو گیا پہلے سے پہلے کافی اچھی ہوایں وغیرہ چل رہی تھی پھر اگدم سے بارش شروع ہوئی تو میں نے کہا چلیں اپنی یوٹیوب فیاملی کو بھی ساتھ دکھا دوں تو یہ ویو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری لاؤنج سے نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو پراپر دکھاتی ہوں کہ میری لاؤنج سے کس طرح کا ویو دکھتا ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ویو ہے میرے گھر پہ جب بھی کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بیٹھ کر چائے پینے کا اور بالکنی میں چائے پینے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو آپ دیکھئے کتنا خوبصورت ویو ہے صبح صبح آپ اٹھیں فریش ہو کر اور پھر اس کے بعد آگے سے ویدر بھی آپ کو اتنا خوبصورت ملے اور وہ بھی ویکنڈ پر تو مزہ ہی آ جاتا ہے انشاءاللہ اب آگے تو ویدر ایسا ہی رہے گا یہاں پر ایکچولی گرمیوں کا سیزن گزرنے کے بعد ابھی نئی نئی جیسے بارشیں شروع ہونا سٹارٹ ہوئی ہیں اور ویدر چینج ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ انجوائے ہو رہے ہیں تو خیر یہ اب آپ سامنے بلکہ جو دیکھ رہے ہیں میری گھر کے سامنے جو ریڈ کلرک کی جو آپ کو روف نظر آ رہی ہے بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے یہ سکول کی بلڈنگ ہے یہ میری گھر کے بلکل سامنے بھی ایک سکول ہے لیکن میرے بچے سے سکول میں نہیں جاتے میرے بچے بیک سائٹ والے سکول پر جاتے ہیں اور آپ چیک کریں کتنا خوبصورت ویو ہے اسی طرح سے میری گھر کے پاس ایک کافی بڑا پارک ہے انشاءاللہ میں اس کا بھی وزٹ کراؤں گی الحمدللہ طبیعت تو کافی فریش ہو گئی خوبصورت فیدر دیکھے تو اب ہو گیا ہے ٹائم ناشتے کا بچے کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ماما اب آپ ناشتہ بنا دیں تاکہ موسم کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ ہو جائے تو چلیے پھر کچن میں چلتے ہیں سب بنانے لگے ہر بچے کی اپنی فرمائش تھی کسی کو اوملیٹ کھانا تھا کسی کو شامی کباب کا سینڈوچ خیر چائے تو میرے سارے ہی بچے پیتے ہیں اور شوق سے پیتے ہیں بہت سارے لوگ اس چیز پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بچوں کو چائے نہیں دینی چاہیے لیکن میں اس چیز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے بچے اگر پی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہم بھی بچپن میں جو ہے وہ چائے پی کر ہی بڑے ہوں ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہی ہے پھر چائے بن رہی ہیں ساتھ میں اور بچوں کے لیے اوملیٹ بنا رہی ہوں جلدی جلدی بس یہ کہ ناشتہ ہمارا ہو جائے پھر انشاءاللہ بیدر دیکھتے ہوئے ڈیسائٹ کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کھانے میں کیا بنے گا اور ٹائم کیسے سپینڈ کرنا ہے بس بہت سارے کاموں کے ایک لسٹ ہوتی ہے ویکنڈ پر کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بچوں کے ساتھ تو بس وہی سارا کچھ کریں گے کہ بچوں کے اپنے کام ہیں وہ ختم کرنے سارے کام انشاءاللہ کہ ویکنڈ کے کاموں کی لسٹ پوری ختم کرنی ہے اور یہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بن رہا ہے اور بس ہم خواتین کی جو لائی پہ مارننگ میں کیچن سے سٹارٹ ہوتی اور کیچن پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے مرد حضرات کے اپنے کام ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے تو بس اب ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے صفائی وغیرہ میں نے کرنی ہے تو ویکنڈ پہ میں جو تھوڑا ڈیٹیلڈ والی صفائی کرتی ہوں تو اس میں یہ کہ بچوں کو بھی ساتھ لگا لیتی ہوں بس ٹیم ورک ہوگا اس میں بچوں کو بھی چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ باند دوں گی کہ کس بچے نے کیا کرنا ہے اور کس بچے نے کیا کرنا ہے ہر اوملیٹ تیار ہو چکا ہے اب میں شامی کباب فرائی کرنے لگی ہوں چائے بھی میری آلموسٹ بن چکی ہے اور یہ شامی کباب کی بھی میں سینوچز بنا لوں گی انشاءاللہ بہت ہی جلدہ اب لوگوں میں شامی کباب کی ریسیپی بھی دوں گی چائے میں نے نکال لی ہے اور اب میں شامی کباب کے سینوچز جو اسیمبل کر لوں گی میں کچھ بھی نہیں لگاؤں گی سیمپل کے اندر جو ہے وہ میں کیچپ یا چلی گارلک سوس وہ میں صرف سیمپل سپریٹ کروں گی اور شامی کباب رکھ لوں گی باقی کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میں ناشتہ بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی چیزیں بھی سمیٹ رہی ہوں بس مجھے ہوتا ہے کہ ناشتہ بناتے ہوئے اور بس یہ کہ جب میں ناشتہ کروں تو میرا کچھن سمٹا واہ ہو اس کے اندر کوئی چیز پھیلی بھی نہ ہو تاکہ میں سکون سے اپنا بس ناشتہ کروں اور ناشتہ کرنے کے بعد آ کر صرف میں اپنے برطن رکھ لوں اور مجھے سلاپ غیرہ صاف نہ کرنی پڑے بس ایک عادت ہوتی ہے میری عادت ہے ہر بچہ آ کر اپنا ناشتہ لے کر چلا گیا ہے اور بس میں بھی اپنا ناشتہ لے کر جانے لگی ہوں اور ساتھ ساتھ بس یہ کہ کچن بھی دیکھ لیں آپ میرا کلئر ہو چکا ہے اور اب چلتے ہیں ناشتے کے لئے بالکنی میں اور یہ بچے ناشتہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی بس بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ناشتہ انجوائی کروں گی چلیے اب ہم ناشتہ کرتے ہیں اور میں انجوائی کرتی ہوں اپنی چائے اس خوبصورت ویدر کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ ویدر کو انجوائی کریں چائے تو آپ میرے ساتھ جوائن نہیں کر سکتے دیکھیں کہ پیاری بارش ہو رہی ہے اور کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی فراملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور میرے انسٹا پیج کا لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہے اور مجھے انسٹا کے پیج پر جوائن کیجئے موسیقی